مطلع پردیش میں پانچویں چرنگ کے پرچار کے لیے آج انتیم دن ہے جس کے چلتے سبھی پارٹیاں زور آزمائش کرنے میں جوٹی ہیں اور اس کے مدن نظر سی ام اکلیش یادو بھی تابر توڑ ریلیاں کر رہے ہیں آسدار دگر میں اکلیش یادو نے جن سبا کو سمبودت کیا جہاں انہوں نے پی ام موڈی پر سوٹ بوٹ سے لے کر وادوں کی نکل کرنے کا آروپ لگایا ساتھی اکلیش نے کہا کہ میں نے اتنا جھوٹ بولنے والا پی ام کبھی نہیں دیکھا تو آپ کو بھی سناتے ہیں اکلیش یادو کا یہ بیان اچھے دن کے بہانے نوٹ بندی کر کر کے ایک ایک گریب کسان گریب مزدور کو پریزان کرنے کا کام اگر کسی نے کیا ہے تو بھاتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے پریشان کیا ہے میں تو پوچھتا ہوں کہ سب کا نوٹ جمع ہو گیا ہوگا پرانا یہ ہمارے سامنے جتنے بیٹھے ہیں دائے ہاتھ میں جتنے کھڑے ہیں بتاؤ کسی کا نوٹ پرانا والا بچائے کے نہیں بچائے سب جمع کرا لیا اور یہ تو آخری حصہ ہے تبدیز کا دیش کا بھی بتاؤ آپ کو کتنی پریشانی اٹھانی پڑی ہوگی پیسے بدلنے کو لے کر کے کتنے دنوں لائن میں لگنا پڑا ہوگا مہینوں کچھ لوگ پریشان ہوئے ہم تو کہتے ہیں پتا منتی جی پورے دیش کا آپ نے پیسہ بند کر لیا گریبوں کو دھوکہ دے دیا آپ کہہ رہے ہیں کہ گریبوں کو لاب ہوا ہے ہم پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے بتاؤ نوٹ بندی کا فائدہ کب بتاؤ گے کہ نوٹ بندی سے لاب کس کو ہوا ہے اگر کسی نے جانکاری کی ہو بتا دو ہمیں کہ نوٹ بندی سے کس کو لاب ہوا ہے نوٹ بندی ہو گئی پانچ سو ہزار بند ہو گئے لیکن اتھا پدیش کے چناؤں میں جتنے بھاشن دی ہیں پڑا منتی جی نے اگر ایک جگہ بھی نوٹ بندی کا فائدہ بتایا ہو تو بتا دو ہم تو کہہ کے جاتے ہیں آپ سے یہ روپیہ نوٹ یہ کالا سفید نہیں ہوتا اگر کوئی چیز کالی سفید ہوتی ہے تو وہ ہمارا آپ کا لیندن کالا سفید ہم تو کہتے ہیں بھدا منتی جی سماج وادیوں سے بحث کر لو اور آپ کو جو جگہ تیہ کرنی ہے تیہ کر لو ہم تو کہتے ہیں نوٹ بندی پر سب سے اچھی جگہ تو وہی ہوگی جہاں پر خجانچی نے جنم لیا ہے اگر وہاں پر آپ بحث کرو گے تو شاید دیس کے لوگ بھی سچائی جان جائیں گے اور پھر بنان منتری من کی بات ہر دن من کی بات ریڈیو پہ من کی بات ٹی وی پہ من کی بات بتاؤ آج تک جنتہ سمجھ پائی بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کی من کی بات کہ یہ گونڈا اور آج پاس سب نکل کر کر کے پاس کر رہے ہیں ہرے پیدہ منتی جی آپ کو تو سیما کی بات کرنی چیز سیما پہ کیا ہو رہا ہے آپ تو امریکہ گھوم کر کے آئے دنیا کے تمام دیش گھوم کر کے آئے ہم گریگبوں کو کم سے کم وہاں کا انوفب بتاتے کہ آپ نے انوفب کیسا پایا ہوا پر اور کیا کہہ رہے ہیں کہ نکل سے پاس ہو رہے ہیں سب بتاؤ نکل سے پاس ہو رہے ہیں ارے کون ہم اگر کوئی بات گلت کہہ دیں تو شاید وہ ٹی وی پہ دن رات چلے گی اچھا بتاؤ نکل کون نہیں کر لیتا ہے جب پاس ہونا ہوتا ہے تھوڑی بہت ہمیں بتاؤ کوئی ہے جس نے بچپن میں نکل نہ کیو ہاتھ کھڑا کر کے بتا دے تھوڑی بہت تھوڑی بہت سب کر لیتے ہیں اور پھر پیدا آمندی جی آپ بھی تو نکل کر رہے ہو دوسرے طرح کی چیزوں کی ہمیں پڑھائی کی نکل بتا رہے ہو کہ ہم پڑھائی کی نکل کر رہے ہیں اور بتاؤ کپڑے پہننے کی نکل کون کر رہا ہے اور لاکھوں روپے کے کپڑوں کی نکل کون کر رہا ہے دنیا میں ایک بہت بڑے آدمی نے کبھی اپنا نام لکھا کر کے سوٹ پہنا تھا ہم تو کہتے ہیں بی جی بی اے کے لوگ بتاؤ سب سے پہلے سب سے بڑے آدمی نے سوٹ پر نام لکھا کر کے پہنا تھا اس کا نام بتا دو آپ کے لوگوں نے بھی نکل کی ہے اور پھر ہم نے تو لیپ ٹوپ بھی دیا ہے مان لو صداد نگر میں یہ بات کیول پتکات ساتھی اور رمجنتہ کو کہنا چاہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ نکل کرنے والے پاس ہو گئے تو اس کا مدلہ جو ٹوپر ہے وہ بھی نکل کر کر کے ٹوپر بنے ہوں گے بی جی بی کے لوگ بتاؤ تم نے کونسا کام کیا ہے ایک بتا دو ہمیں اگر آپ کو کام بتا ہو تو ہمیں بتا دو پھر وہیں یاد رکھنا یہ چناؤ ہے اتنا جھوٹ بولنے والا پیدا منتری ہم نے نہیں دیکھا بھائی پورے دیش میں اگر کسی نے دیکھا ہو تو بتا دو حملے تو نہیں دیکھا اور اتنا بڑا سپنا دکھانے والا بھی پیدا منتری نہیں دیکھا اور پھر دیسی بہاشہ میں کہتے ہیں کہ اتنا جملے واج بھی پارٹی نہیں دے گی جتنی یہ بھاٹی جنتہ پارٹی والے لوگوں کی ہے موسیقی